اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں محمد مصفا ملک اور علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے پیپرز جو ہیں وہ بلکل رڑی ہیں اور ان سب دوستوں کا شکریہ جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ سار جی آپ کے جو گیس پیپرز ہیں جو آپ پویسٹنز دے رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ پیپرز میں بھی آ رہے ہیں اور ان کی بہت اچھی تیاری ہو رہی ہے آپ کا بی اے کے جو پیپرز ہیں ابھی ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہیں لیں آپ کو کوئی بھی کورٹ چاہیے ہو تو میں نے اپنا ویڈس اپ نمبر ویڈیو میں دیتا ہوں 030372756 آپ کا اپن انیورسٹی کا جان سا بھی کورٹ ہے آپ فری آف کارس مو سے گیس پیپر لے سکتے ہیں جو ایکزیمز میں کوسٹن آتے ہیں آج ڈسکس کرتے ہیں 416 اسلام یاد کا میں پچھلی ویڈیو میں آئی ٹی کا 1431 کا بھی دے چکا ہوں 1424 کا بھی دے چکا ہوں نئے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب کریں گے تو ڈیلی کی جو بھی کورٹ کے میری ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور الحمدللہ بارہ سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو بھی میں گیس پیپر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں وہ الحمدللہ ایکزیمز میں بھی وہ کوسٹن آ رہے ہیں اور بہت آسان ہے آپ ایزیلی ان کو یاد کر سکتے ہیں تو اوپن انویسٹی کا کوئی مسئلہ ہوا آپ مجھے ڈسکس کر سکتے ہیں ویڈیو میں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے اور فری آف کاسٹ ایک مشن ہے پورے پاکستان میں تعلیم کو عام کرنا تو اوپن انویسٹی کے جتنے بھی کورس کی میری ویڈیوز ڈیلی آ رہی ہیں آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو الحمدللہ آپ کے پاس میری ویڈیو آٹومیٹکلی پہنچ جائے گی اور یہ بہت فائدے کی بات ہے آپ کے لیے آپ صرف چھے سے ساتھ دس کوسٹن میں میکسیمم دے رہا ہوں آپ نے صرف وہ آٹھ کوسٹن کرنے ہیں دس کوسٹن کرنے ہیں آپ نے اور کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کرنی انشاءاللہ ایکزامز میں وہی چیزیں آ رہی ہیں اور وہی آئیں گی تو آج بات کرتے ہیں چار سو سولہ کوٹ کی اسلامیات کی بی اے کے کوٹ کی آپ کا اگر چار سو سولہ علامہ اقبال اوپن انویسٹی کا پیپر ہے تو آپ آج یہ پوری ویڈیو دیکھیں اس میں صرف آٹھ سے دس کوسٹن میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہی کوسٹن کرنے ہیں اور انشاءاللہ یہی کوسٹن ہی آئیں گے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی بی اے کا پیپر آئے گا نا اسلامیات کا تو اے پانچ کوسٹن آپ نے کرنے ہوں گا اور اوپر لکھا ہوگا کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی آپ چار کوسٹن اور کریں ٹوٹل آٹھ کوسٹن آتے ہیں جس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں اور جو پہلا کوسٹن ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے پہلے کوسٹن میں وہ مختصر کوسٹن دے گی جس کو ہم کنسائز کوسٹن کہتے ہیں مختصر سوالات کے جواب دیں جو پہلا کوسٹن ہے مختصر میں یہاں پہ میں آٹھ سے دس آپ کو مختصر پہلے بتاتا ہوں جو چھوٹے آئیں گے دو دو نمبر کے ان میں ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس ریجسٹر لے لیں یا میری ویڈیو کو بار بار دے کے ٹک کر لیں جو آپ کے پاس ہیلپ بک ہے یا آپ کے پاس اپنی انورسٹی کے بک آئی ہے آپ اس پہ نشان لگا لیں سنت کسے کہتے ہیں الہ کا کیا مطلب ہے قرآن مجید کی آخری آیات کون کون سی ہیں پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی عبد کا کیا مطلب ہے عقیدہ کا لفظی معنی کیا ہے تبلیغ کا لگوی معنی کیا ہے شک صدر سے کیا مراد ہے یہ تھے کوئی آٹھ سے دس شورٹ کوسٹنز جو بہت اہم ہیں آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں انشائیہ کوسٹنز کی طرف یہ کوسٹنز آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میری کوئی ویڈیو بھی فیک نہیں ہے لوگ اچھے طریقے ایک ساتھ مجھے میسجز کر رہے ہیں میرے کوسٹنز آ رہے ہیں اور علامہ اکبال اپن انیورسٹی کے ایک نمائندے نے بھی مجھ سے کانٹیک کیا ہے کہ سارا آپ کا گیس بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اب میں انشائیہ کوسٹنز آپ کو دینے لگا ہوں آپ یہ اچھی طرح لکھ لیں آپ نے یہی کرنے ہیں انشاءاللہ یہی آئیں گے انشائیہ میں جو سب سے پہلا کوسٹن ہے وہاں جی قرآن مجید کے فضائل اور اہمیت پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے یہ کوسٹن نمبر ون ہے اس کے بعد ہے جی کوسٹن نمبر ٹو سنت سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کریں یہ کوسٹن آپ نے یہ بھی کرنا ہے اس کے بعد ہے جی تقویٰ اور شرم و حیاء پر الگ الگ نوٹ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت پر نوٹ لکھیں چار ہوگے اس کے بعد ہے جی نماز اور زکاة پر نوٹ لکھیں آپ نے نماز اور زکاة پر نوٹ لکھنا ہے تقویٰ اور شرم و حیاء پر لکھنا ہے اس کے بعد ہے جی خطبہ حجت الویدہ پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے خطبہ حجت الویدہ جو ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ آپ نے مینچن کرنا ہے یہ بہت امپورٹن question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی کہ دین اسلام کے لگوی اور استلاحی معنی لکھیں یعنی کہ ہماری جو دین ہے اسلام اس کے لگوی اور استلاحی مفہوم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہے شرک اور احسان پر نوٹ لکھیں شرک پر اور احسان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے اس کے بعد ہے حج کی اہمیت بیان کریں حج کی جو فرضیت ہے اہمیت ہے وہ بیان کریں last question ہے جی حقوق علی بات سے کیا مراد ہے حقوق علی بات سے کیا مراد ہے یہ جتنے میں نے آپ کو مختصر اور انشائیہ question بتائیں آپ ان کو لکھ لیں آپ ان کی ٹک لگا لیں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہیں آپ نے صرف یہی کرنے ہیں اور اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری daily کیا ویڈیوز آ رہی ہیں ہر quote کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو سارے کورس کی ویڈیو پڑھیں آپ وہ صرف 6 سے 8 question دیکھ لیں وہی آ رہے ہیں آپ کی tension ختم جو لوگ گاؤں میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے شہروں میں بیٹھے ہیں جن تک کوئی خلاصے نہیں پہنچ سکتے وہ اپن انویسٹی کو جیسے وہ پریشان ہیں ابھی 1429 آ رہا ہے میرا quote math کا یقین کریں کہ جن کی math week ہے جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کل پرسو میرا وہ quote آ رہا ہے ساتھ سے آٹھ گیس پیپر کے questions important آ رہے ہیں وہی پیپر میں آئیں گے اور غزہ اور غزائیت 484 بھی میرا آج ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پیپر کے فوراں بعد ٹھیک ہے میری ویڈیو آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کیوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ میری ہار ویڈیو آپ تک جو ہے وہ باس آنی بہت سکے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں میں سیمپل ویڈیو بناتا ہوں میرا سیمپل تھامنیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے تعلیم کو آگے پھلانا ہے میرا کوئی آرٹ جو نہ وہ بنا بنا ہے میک اپ سے بھرپور نہ تھامنیل ہوتا ہے نہ ویڈیو ہوتی ہے سیمپل ہوتی ہے میرے ورڈز میرے questions بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ سب سے جو اچھی چیز ہے وہ میرے questions اور میرے ورڈز ہیں باقی میری ہار چیز سیمپل ہے یہی questions یہی ورڈز آئیں گے آپ کے exams میں آپ کو کسی قسم کی attention نہیں لینی چاہیے چودہ 31 کے بعد چودہ 39 mathematics جو پاکستان کے 90% لوگوں کی کمزوری ہے mathematics کے جو questions ہیں وہ بھی میرا guest paper آنے والا ہے اس ویڈیو کے بعد جو دوسری ویڈیو آنے والی ہے وہ غزا اور غزائیت کی ہے 484 code وہ آپ ضرور دیکھئے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور subscribe کریں نماز پڑھیں اور مجھے دعا دیں آپ کا host محمد مصویٰ ملک اللہ حافظ